بچوں کے قضاء کے بارے میں ان کے دودھ کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ بیچویں صدی کی ابتدا میں جو پروٹین کے جو ماہر تھے جنہوں نے دریافت کیا تھا پروٹین جن کا نام اگر ہم غلطی نہیں کریں گائیورکی گی گائیوری گی نے ایک بات کہا کہ اپنے جو ساتھ کام کرنے والے تھے ان کو حیران و شجر کر دیا انہوں نے کہا ہوا کی بیٹی کا دودھ آدم ذات کے لئے اور گائی کا دودھ بچڑے کے واسطے ہوتا ہے اس زمانے میں بوتل کا دودھ پلانا خوشحالی اور سربلندی کا نشان تھا ماہر خود کو دودھ پلانے والی سبیلیں بنانے اور خود کو بچوں کے لئے پاپند کرنے میں متعمل تھیں اس زمانے کے ڈاکٹر اور استحاروں نے بھی انہیں یہ یقین دلا رکھا تھا کہ بوتل کا دودھ آپ کے دودھ سے پتلے دودھ سے بنسبت بہتر ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بات ابتدائی بیسویں صدی میں کہی گئی تھی وہ صداقت پر ممنی تھی ماہ کے دودھ کی سب سے بڑی خوبی اس کی اچھی خصوصی غزائیت ہے ماہ کے دودھ کے مغزیات بنسبت سنائی دودھ کے یعنی جو کارخانوں سے نکلے والے دودھ ہوتے ہیں بچے کا جسم زیادہ موثر طریقے سے استعمال کرتا ہے آج تک کوئی بھی سنائی دودھ ماہ کے دودھ کے مثل نہیں ہو سکتا نہ ویسی ساخت رکھ سکتا ہے دراصل ہر انسان یا حیوان کا دودھ اس نوح کے لئے صحیح اور اس کے ضروریات کے این مطابق ہوتا ہے انسانوں اور جانوروں کے بچوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس لئے ان سب کا دودھ بھی مختلف ہوتا ہے انسانی بچہ بلکل مختلف ہوتا ہے بچڑے سے یعنی گائے کے جو بچڑا ہوتا ہے گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس سے انسانی بچہ بلکل مختلف ہوتا ہے بچڑے کی نشون ماں تیجی سے ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے جو پٹھے ہوتے ہیں اس کے ہڈیاں اس کے بونز ہوتی ہیں وہ زیادہ بڑی اور توانہ ہوتی ہیں جنہیں جلدی بڑھنا چاہیے تاکہ اپنی ماں پر اس کا انحصار نہ رہے وہ آزادہ نہ زندگی گزار سکے اس کے برعکس انسان کی بچے کو عرصہ دراز تک اپنے ماں باپ پر انحصار کرنا پڑتا ہے بچڑے کی مضبوط جسم کی نشون ماں میں ترقی بلکہ ترقی ضروری ہے دماغ اس کا اہم نہیں ہے بلکہ اسے چوڑا چکلا دبیز یعنی پٹھوں والا بڑے ہار کا بہت ہی مسٹنڈا قسم کا ہونا ضروری ہوتے ہیں انسانی بچے کا نازک جسم دس سے بارہ سال کی عمر تک بھی اچھی طرح ترقی آفتہ نہیں ہوتا بلکہ جسم کی منصبت اس کا دماغ اور اسبی نظام تیزی سے ترقی کرتا ہے جس کے لئے ماں کا دودھ ایک سیر ہے ایک بہت ہی مشہور شاعر ہے انہوں نے اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے اکبر الابادی جن کا نام انہوں نے کہا طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی یعنی اگر ماں باپ بہت بھی اچھے ہیں تو ظاہر ہے کہ ماں اگر بریس پیڈنگ نہیں کریے تو اس کے اتوار کیسے اس میں داخل ہو سکتے ہیں طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی اس فرق کی وجہ انسانی اور گائے یا سنئی دودھ کے اجزہ میں اختلاف اور ماں اور بچے کے خربت کے جسمانی نفسیاتی اور روحانی اثرات ہیں جو تاز زندگی مرقسم رہتے ہیں اور انسانیت کا فیضان ہے غزائیت میں اس وقت نہایت اہم مسئلہ مغربی ممالک میں عموماً اور مشرقی ممالک میں خصوصاً شیخار بچوں کی غزہ کہے اس کی اہمیت کے باوجود اس زمن میں لاعلمی اور مشکلات عام ہیں کیونکہ بچہ اپنی غزہ کے لئے دوسروں کا دست نگر ہے کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو بچہ ہمارے دست نگر ہے ہم اس کا خیال نہ رکھیں بلکہ دوسروں کی کہنے پہ اپنے بچے کو بیماریوں کا شکار کر دیں اس کو ایک روحانی نعمت سے محروم کر دیں اس کو اپنے بچوں کو جو پیار اور محبت سے مائیں لپٹاتی ہیں چپٹاتی ہیں پیار کرتی ہیں ان کو بریس پیڈنگ کرتی ہیں اس کو ان سے دور کر دیں اور چونکہ وہ اپنے بچارے خواہش کا بھی ظہار نہیں کر سکتے ہمیں کون سا دور چاہیے ہمیں کون سا کھانا چاہیے تو وہ ہمارے اوپر ہی وہ ماہوں کے اوپر ہی بچارے تکیہ کرتے ہیں نہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ غزہ کھانے کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں اس زمانے میں بچوں کے غزہ کے مطالق علمی بنیادیں چونکہ دیگر عمر کے افراد کی غزہ کی بنیزبت خصوصاً ماں کے دور سے مطالق زیادہ مستحقم ہو گئی ہیں ماں کا دور مکمل اور قدرتی غزہ ہے کہ یہ بچے کے لئے خصوصی طور پر بنایا جاتا ہے اور مناسب مقدار میں صحیح درد حرارت پر بہ آسانی دستیاب ہے اور بچے کے لئے باکفائیت ہے یہ ان جسم ساز مقضیات کو فراہم کرتا ہے یعنی ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے جو اتنے نننے مننے کلی کی طرح سے بچے کے لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس بچے کے بنانے والے کو پتا ہے کہ اس کو اس ایج میں کتنی پروٹین کی ضرورت ہے کتنی کیلسیم کی ضرورت ہے کتنی کتنی اور چیزوں کی ضرورت ہے تو اس لئے اس نے ایسی چیز پیدا کی ہے کہ جو اس نننے مننے بچے اس کلی کی طرح کے بچے کو بڑھنے اور اس کی نشوہ نمہ میں بہتر اس کے لئے مددگار ثابت ہو تو ماں کے دودھ میں گائے کے دودھ کی نظمت زیادہ توانائی ہوتی ہے زیادہ کاربو ہائیڈریٹس ہوتی ہیں زیادہ اس کے اندر چکنائی ہوتی ہے زیادہ جو ہے فولاد ہوتا ہے اور زیادہ پروٹین بغیرہ چیزیں ہوتی ہیں اس کی مقدار اور ترکی بچے کے لئے مثالی اور نشوہ نمہ کے لئے اہمہ ضروری ہیں اس میں نمک کیلسیم چکنائی اور لحمیات کم ہوتی ہیں جو اس یعنی کہ ماں کے دودھ میں جو اس مرحلے پر بچوں کے لئے مناسب ہیں بعض مقضیات جیسے آئرن ہیں بغیرہ صرف ماں کے دودھ ہی سے بہتر طریقے سے حضم اور جذب ہو سکتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ جو نئے ماں ہیں جو نئے خواتین جو اس شرف سے مشرف ہو رہی ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہیں تو وہ انہیں یہ چاہیے انہیں مشورہ بھی دیں ڈاکٹر بھی نرسیں بھی اور جو ان کے گھر میں جو دادیاں ہیں مائیں ہیں وہ سب یہ کہ بچوں کو خود یعنی کہ وہ بریس پیڈنگ کریں تاکہ وہ خود بھی صحت مند رہیں اور ان کا بچہ بھی صحت مند اور تندرست رہے اور معاشرے کے لئے ایک فعال کردار آدھے کے سکے آدھے کے سکے بیدیویویویویوویوویووویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو